بیوی پر ظلم کرنے کے چار نقصان اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نیاحت رحم کرنے والا ہے پیارے دوستو جو لوگ اپنی بیوی پر ظلم کرتے ہیں وہ دل کے کانوں سے سنے بیوی پر ہاتھ اٹھانے والے سخص کو چار نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یعنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے والے اور اس پر ظلم کرنے والے شوہر کو اپنی زندگی میں چار نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک سخص حاضر ہوا اور دستِ عدب جوڑ کر عرض کرنے لگا یا علی رضی اللہ عنہ میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح طریقے سے نہیں کرتی نہ تو میرے کپڑوں کی صحیح دیکھ بال کرتی ہے اور نہ ہی گھر کی صفائی سترائی میں کوئی کردار آدھا کرتی ہے تو کیا اسے میرا ڈانٹنا ڈپٹنا صحیح ہے جیسے ہی اس نے یہ کہا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے سخص تمہیں کس نے یہ کہا کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کا کام کاج کرنا واجب ہے یاد رکھنا اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرے اور ان کا کھیال رکھے اس کے ساتھ اگر وہ اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی عجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو مانگ سکتی ہے اور تم ہو کی گھر کے کاموں کی بات کرتے ہو اگر وہ خوشی سے اپنے گھر کا کام کاج کرتی ہے تو یہ اس کی عظمت ہے تم اس کا شکریہ ادا کرو اور اس کا احترام کیا کرو پیارے دوستوں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کاج کرتی ہے اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک یہ عورت اپنے گھر کا کام کاج کرتی رہے اس کے اس کام کاج کو عبادت میں لکھتے رہو چنانچہ وہ وقت جو عورت اپنے گھر کے کاموں میں لگاتی ہے اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے لیکن اگر کوئی شخص عورت پر ظلم کرے گھر کے کاموں کی وجہ سے اسے ٹوکتا رہے اور اس پر ظلم کرتا رہے تو روز محشر اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزک کا ایک دروازہ ایسے لوگوں کے لئے کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی عورتوں پر ظلم کیا اور ان کو حقیر اور گلام سمجھا پیارے دوستوں گھر میں عورت کے رونے کے حوالے سے اور عورت پر ظلم کرنے کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے کیا فرمایا تھا آئیے وہ بھی جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو ایک بار ایک راستے سے گزر رہے تھے آپ نے دیکھا کہ ایک بدبخت شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے آپ اس کے قریب گئے اور فرمایا کہ اے شخص اللہ سے ڈرو تمہاری مفلسی غربت اور تنگ دستی کا سبب یہ ہے کہ تمہاری عورت تمہارے ظلم کی وجہ سے گھر میں روتی ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور یوں وہ پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں اے شخص یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد مرد کی تقدیر میں اور رزق مال و دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو اور دولت عزت اور شہرت دن با دن بڑھتی چلی جائے تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا کھیال رکھو اور انہیں خوش رکھو اللہ کے فضل و کرم سے تم دولت شہرت عزت اور مال میں فراوانی پاؤگے پیارے دوستوں اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا ہے اور اس کی بے دریک توہین کر رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو اس کے قریب گئے اور فرمانے لگے کہ اے شخص یاد رکھنا اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقتور اس لئے بنایا ہے کہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے نہ کی یہ کہ وہ عورت پر ظلم کرے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو سکس اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس پر لانت بھیجتا ہے اس سکس نے کہا کہ یا علی یہ میرے نکاح میں ہے میں اس کو جو بھی بات کہتا ہوں یہ مانتی ہی نہیں تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم نے اپنے لئے ایک غلام خریدا ہے بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل بڑھانے کے لئے اس عورت سے مدد طلب کی ہے اور تم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے لئے اس عورت کو چنا ہے اے شخص یاد رکھنا جس سے مدد لی جائے اسے غلام نہیں سمجھ دے اور جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اسے حقیر نہیں سمجھ دے بلکہ تمہیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے یاد رکھنا کہ عورت پر ظلم کرنے کا مطلب ہے اولاد کی بغاوت کیونکہ آنے والے وقت میں تمہیں جو بھی اولاد اس عورت سے نصیب ہوگی تو اس کے دل میں تمہارے لئے بغاوت ہی بغاوت ہوگی جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے اور اپنی ماں پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کے دل میں تمہارے لئے نفرت ہی پیدا ہوگی اس لئے جتنا ممکن ہو سکے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اسے خوش رکھنے کی کوشش کرو پیارے دوستوں خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو اپنا انصاف کا دربار لگا کر بیٹھے ہیں لوگوں میں انصاف کی تقسیم فرما رہے ہیں کہ ایک عورت روتی اور چلاتی ہوئی امیر المومنین کے پاس حاضر ہوتی ہے اس عورت کی حالت زار دیکھ کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو بے قرار ہوئے اور جاہو جلال میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور پوچھا اے خاتون اے اسلام کی شہزادی کیا معاملہ ہوا وہ کون ہے جس نے تیری یہ حالت کر دی فرمایا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کافروں کی عورتوں کی آنکھوں سے بھی آنسو صاف کیے ہیں لیکن وہ کون بدبخت ہے جس نے اسلام کی مقدس شہزادی کو رولایا ہے عورت نے روتے ہوئے عرض کیا حضرت آپ کی عدالت میں اپنے شوہر کی شکایت لے کر حاضر ہوئی ہوں میرا شوہر جو ہے میری عزت نہیں کرتا مجھے زلیل کرتا ہے مجھ پر ظلم کرتا ہے اور میری خوبصورت زندگی کو اس نے عجیرن بنا دیا ہے حضور وہ مجھے مارتا ہے مجھے رولاتا ہے اور باتوں باتوں پہ مجھے کوستا رہتا ہے کبھی کبار تو میرا دل کرتا ہے کہ گوشت کاٹنے والی چھوری اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے گلے پر چرالوں لیکن کروں بھی تو کیا کروں خود کشی حرام ہے اور اس کے علاوہ میرے دو چھوٹے بچے ہیں ان کے بارے میں سوچتی ہوں لیکن میرا شوہر نہ میرے بارے میں سوچتا ہے اور نہ ہی بچوں کے بارے میں سوچتا ہے محترم ناظرین جب وہ عورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنے شوہر کے ظلم کی فریاد کر رہی تھی تو آپ نے بے قراری اور جاہو جلال کے عالم میں اس کے شوہر کو بلا بھیجا جب اس کے شوہر کو حاضر کیا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے بندے کیا تیری بیوی جو کہتی ہے وہ سچ ہے کیا یہ سچ ہے کہ تُو نے اپنی بیوی کو بڑی ہی بے دردی سے مارا پیٹا ہے کیا یہ سچ ہے کہ تُو نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کو گھسیٹا ہے کیا اس کے چہرے پر جو نشان ہیں وہ تیری ہی مار پیٹ کے ہیں شوہر نے ہاں میں سر ہلا دیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے عدالت فاروقی کے کھلے دربار میں موجود ہر آنکھ نے دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گم سے نڈھال ہیں فرمایا او بدبک سن لے اور اپنے دماغ میں اس بات کو بٹھا لے جو سخص اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے جبر کرتا ہے اپنی بیوی کو رولاتا ہے تو اس کو چار طرح کے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں اس کو اس دنیا میں ہی ان چار نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پوچھا گیا حضرت وہ چار نقصانات کون کون سے ہیں فرمایا نمبر ایک جو سخص عورت پر ظلم کرتا ہے وہ رزق سے دور ہو بیٹھتا ہے فرمایا کہ رزق کے تمام دروازے ایسے سخص کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں اور وہ پائی پائی کا محتاج ہو جاتا ہے نمبر دو فرمایا رزق دینے والے فرشتے ایسے سخص کے گھر نہیں آتے جو اپنی بیوی کو گالی گلوج کرتا ہو برے برے علقاب سے پکارتا ہو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہو نمبر تین اس کا دل ہر وقت گمگین رہتا ہے فرمایا کہ جو سخص اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے تو ہر وقت کی پریشانی اور تنگی اس کا مقدر بن جاتی ہے اس کا دل ہر وقت بے چین و بے قرار رہتا ہے نمبر چار اس کا پورا گھر مسئیبتوں اور پریشانیوں کے دلدل میں فس جاتا ہے فرمانے لگے کہ اے سخص آج کے بعد اپنی بیوی پر ہاتھ مت اٹھانا یہ سنف نازک ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت دی ہے مقام دیا ہے تو جس عورت کو میرے نبی نے عزت دی اور مقام دیا تم نبی کے امتی ہو کر اسی عورت کو بے عزت کرتے ہو عورت پہ ہاتھ اٹھاتے ہو تمہیں اسے مارتے ہوئے شرم نہیں آتی یہ سب سن کر اس شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا کہ آج کے بعد کبھی ایسا کام نہیں کروں گا میں ہرگز اپنی بیوی کو پریشان نہیں کروں گا محترم ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اولاد آدم میں سب سے زیادہ متقی شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں سے محبت کرنے والا ہے اور جو اپنی نمازوں کی ادائیگی کرنے والا ہے اللہ نے میاں بیوی کے درمیان دوستی محبت اور مہربانی رکھ دی ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے سے آرام و سکون پائیں ارشاد باری طالع ہے ترجمہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کی طرف جا کر آرام پاؤ اور اس نے تمہارے درمیان دوستی اور محربانی رکھ دی بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں سورہ روم یعنی مرد و عورت کی زوزیت میں سکون کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے دوستی اور رحمت رکھ دی ہے دنیا میں عشقی بے شمار داستانیں مشہور ہیں اور ہر طرف اسی کا شور اور ہنگامہ ہے مگر حقیقی دوستی اور محبت جو اللہ تعالی کے فضل سے خاوند اور بیوی کے درمیان پیدا ہوتی ہے ناجائز عشق اور حرام محبت میں گرفتار لوگ اس کی بو تک نہیں پاسکتے اللہ کی قدرت کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی دوستی اور محبت کے ساتھ ساتھ وہ رحم اور مہربانی ہے جو اللہ تعالی نے میاں بیوی کے درمیان رکھ دی ہے کہ وہ تندرستی صحت و جوانی کے ساتھ ساتھ گڑھاپے اور بیماری میں بھی ایک دوسرے پر نہایت مہربان اور رحم کرنے والے ہوتے ہیں نہ صرف قرآن میں بلکہ احادیث میں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہے ایک جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں بھی اوپر کا سب سے زیادہ ٹیڑا حصہ ہے اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہوگے تو اسے توڑ دالوگے اور اگر اسے چھوڑ دوگے تو وہ ٹیڑی ہی باقی رہ جائے گی اس لئے میں تمہیں عورتوں کے بارے میں اچھے معاملے کی وسیعت کرتا ہوں برعوایت صحیح بخاری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی مومن کسی مومنہ سے بغز نہ رکھے اگر اس کی ایک عادت پسند نہ ہو تو دوسری عادت سے راضی ہو جائے برعوایت صحیح مسلم یعنی اگر کسی شخص کو اپنی بیوی کی کوئی بات پسند نہ آتی ہو تو وہ اس سے ناراض نہ ہو بلکہ اس کی کوئی اور عادت ہوگی جو اسے اچھی لگے گی ایسا نہ ہو کہ بس وہ ایک کھامی دیکھ کر اسے مارنا یا گالیاں دینا شروع کر دے یا اس سے بدزن ہو جائے بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوخ رکھے ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو تم نے انہیں اللہ تعالی کی امان کے ذریعے حاصل کیا ہے اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ تعالی کے کلمہ کے ذریعے حلال کیا ہے ان پر تمہارا حق ہے اور وہ تمہارے گھر میں ان لوگوں کو نہ آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو اگر وہ ایسا کریں تو ان کو مارو مگر ایسی مار جو زیادہ شدید نہ ہو اور چہرے پر ہرگز نہ مارو اور تم پر ان کا یہ حق ہے کہ تم ان کے نان نفقہ اور کپڑے کی دستور کے مطابق ذمہ داری پوری کرو باریوایت صحیح مسلم نوجوانوں خدارہ کبھی اپنی بہنوں پر ہاتھ نہ اٹھانا اپنی بیوی پر کبھی ہاتھ نہ اٹھانا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے آمین یا رب العالمین پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں ساتھ میں شیئر ضرور کریں اور ایسی ہی دلچسپ معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دین 24 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ